شہر رمضان الذي اوزل فيه القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی قاتب الانبیاء اگر روزے کے اوپر غور کیا جائے تو معالم یہ ہوتا ہے کہ رب کریم بغیر یہ بتائے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم اس دوران میں وقت کے احساس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں چنانچہ حدیث یہ کہتی ہیں قرآن پاک بھی کہتا کہ آپ سہری میں اس وقت تک کھا سکتے ہیں جب سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے گویا کہ جس وقت ازان ہو رہی ہوتی ہے اس سے چند لمحات پہرے تک آپ اپنے سہری کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور ایسے ہی ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ افطار میں جلدی کی جائے اور جیسے ہی افطار کا وقت ہو تاخیر نہ کی جائے یہ جو on the dot بلکل این وقت پہ ایک کام کا کرنا ہے دونوں شکلوں میں روزے کے شروع کرنے کے لیے بھی اور اس کی خطام کے لیے بھی اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو رضا رکھ رہا ہے اس کے ذہن میں یہ احساس پکا ہو جائے کہ جو وقت کسی کام کے لیے بغرر کیا گیا ہے اس میں آگے پیچھے کرنا اس کا اختیار نہیں ہے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں اس لیے بھی اور زیادہ آ گیا ہے کہ اب ہاتھوں میں بجائے لکیروں کے موبائل ہوتے ہیں اور ہم موبائل کو اتنا استعمال کیا جاتا ہے کہ آنکھیں تھک جائیں انگلیاں شل ہو جائیں لیکن ہمیں اس سے پھر بھی سیری نہیں ہوتی مطمئن نہیں ہوتے بھرک لگے رہتے ہیں تو اگر روزے کے پہلے کو سمجھا جائے کہ وہ کس طرح ٹائم منجمنٹ سکھاتا ہے تو پھر اپنے آپ یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں جب موبائل لیے بیٹھا ہوں اور آدھا گھنٹا گزر گیا مجھے معلوم بھی نہیں ہوا تو مجھے کیا کرنا چاہیے لازمی طور پر جب اس بات پر غور کیا جائے گا تو آدمیوں کو احساس ہوگا کہ وہ بغیر جانے بوجھے اپنے باتیں کتنا حصہ ضائع کر رہا ٹیکنالوجی اور وہ تمام اجادات جنہوں نے ہمارے لیے فاصلے کم کر دیئے ہیں آسانیاں پیدا کر دیئے ہیں کہ آپ ہزاروں میل دور ایک شخص سے اس کا چہرہ دیکھ کر کے بات کر سکتے ہیں ان تمام آسانیوں کے ساتھ جو چیز روزہ سکھاتا ہے وہ یہ کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کریں جو وقت نماز کا ہے وہ نماز کے لیے جو افتار کا ہے افتار کے لیے جو سہری کا ہے وہ سہری کے لیے جو قیام اللیل کی جو قیام اللیل کے لیے آپ ہی نہیں کر سکتے کہ تراویہ آپ دوپہر کو پڑھ لیں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ اس کے افتاری کے بغیر کنٹینیو کریں کہ اس میں تقویہ کا اضافہ ہو جائے گا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ سخت ممانعات یعنی اگر کوئی شخص بغیر کسی بریک کے روزہ رکھتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے شدد سے احادیث کے اندر اور کہا گیا ہے اس کو روزہ ہے ہی نہیں سرے سے یہ سمجھنا کہ فاقہ کرنے کا نام روزہ ہے ایک بہت بڑی بھول ہے روزہ کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت بتا دیا گیا اس وقت پہ آپ کو ہاتھ روک لینا ہے جس وقت کہہ دیا گیا کہ آپ کو افتار کرنا ہے اس وقت رکنا نہیں ہے بلکہ ازان ہوتے ہی فوراں آپ کو افتار کر لینا ہے اگر آپ دیر کریں گے روزہ مقروح ہو جائے گا گویا وقت کی پابندی کے ساتھ اعتقام کرنا ہمارا یہ ایک بڑا علمیہ ہے کہ نوجوانوں بالخصوص یہ احساس بڑی حد تک ناپید ہو گیا ہے کہ وقت ایک بڑی قیمتی چیز ہے جنانچہ آپ دیکھئے کہ وہ کلاس روم ہو یا وہ گھر کا ماحول ہو جس بچے کے ہاتھ میں بھی ایک موبائل ہے یا آئی پیڈ ہے یا کوئی اور اس طرح کی ٹیبلٹ ہے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی آنکھیں اس سے مرتقض ہیں انگلیاں متحرک ہیں اور وہ اس میں گم ہیں اگر کسی نے آواز دی گھنٹی بجی گھر کے بار کسی نے گھنٹی بجائی اس یہ معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے یعنی وہ اتنا مہب ہوتا ہے اس کے اندر اس کی تمام جو آلاتِ احساس ہیں وہ سب کے سب اس طرح مرتقض ہو جاتے ہیں رمضان یہ چاہتا ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر یہ ساری توجہ اس بات کی اوپر لگے کہ وہ کتابِ ہدایت اور وہ حادی آزم جس نے کتاب کو مجسم پیش کر دیا اپنے کردار میں اس کی طرف سے ہمارے لئے کیا ہدایت ہے صیرتِ پاک کے وہ پہلو جو آج تک ہمارے سامنے نہیں تھے جو آپ نے مطالعہ کی ہوں گے لیکن ذہن سے اتر چکے ان کو تازہ کرنا قرآنِ کریم کو مفہوم کے ساتھ سمجھنا قرآنِ کریم کے مفہوم سے یہ چیزیں اخص کرنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب تک یہ قیام نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت تک ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں حدیث میں پاچہ طور پر آتا ہے کہ اس کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ تلاوت صحیح کی جائے ایک حق یہ ہے کہ اس کا مفہوم سنجھا جائے ایک حق یہ ہے اس پر عمل کیا جائے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو رمضان امساد لے گر کے آتا ہے یوں کہ رمضان یہ کہتا ہے کہ میں تو مہینہ ہی اس کتاب کا ہوں میں تو قرآن ہی کا مہینہ ہوں اس لیے قرآن کی تلاوت اس کا سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کی دعوت کو آگے پہنچانا لوگوں کو بتانا اس کی تعلیمات کیا ہیں یہ وہ جو چار بنیادی حقوق اور فرائز ہیں جب تک یہ ادا نہیں کیے جائیں گے اس وقت ہم نے وقت کا استعمال نہیں کیا تو اگر سارا وقت صرف ہو جاتا ہے محس چیٹ کرنے میں یا کسی ہزاروں میل دور شرق شرق سے آپ جانتے بھی نہ ہو اس سے آدھے گھنٹے بات کرنے میں تو کیا یہ چیز زیادہ اہم ہے یا وہ جو رمضان چاہتا رمضان کے روزے کو کل کرنا ایک الگ چیز ہے اور کل آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اس کو اس کام میں استعمال کریں جو وہ نہیں چاہتا آپ لگے ہوئے باتیں کرنے میں گھنٹوں جبکہ آپ کم از کم اس سے آدھا وقت قرآن پاک کی تلاوت اور سمجھنے میں صرف کر سکتے ہیں اور اس کا پورے اختیار ہے آپ کو تو کہنے کا مددہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال صحیح طور پہ ہونا چاہیے اور خاص طور پہ اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ موبائل کے ذریعے یا آئی پیڈ کے ذریعے ہی چیزیں دیکھیں تو اس وقت دنیا میں وہ تمام سوفیور موجود ہیں جنہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اسلام کے بارے میں معلومات وہ 360 ہو یا ون اسلام ہو یا اور بہت سے ایپس ہو ان کے ذریعے آپ ساری معلومات کر سکتے ہیں رمضان کے دوران آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوتیں کن کن افراد نے کی ہیں وہ مراکو کے قاری ہوں وہ ایجپٹ کے ہوں انڈونیشیا کے ہوں پاکستان کے ہوں ترکی کہیں کے بھی ہوں جن کی قیرت آپ کو پسند ہے چند لمحات میں آپ ان کو سن سکتے ہیں اور ایسے ہی قرآن کریم کے تمام تراجم جو مختلف زبانوں میں وہ موجود ہیں گویا اگر آپ کو اس آلے کا استعمال ہی کرنا ہے تو محض چیٹ کرنے کے لئے نہیں بلکہ قرآن کریم اور صدرت پاک کے حوالے سے ان معلومات کو اخص کرنے کے لئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے ان کو دیکھنے کے لئے استعمال کیا جائے جس کے لئے یہ مہینہ مطالبہ کرتا ہے یہ مہینہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے قربت حاصل کریں انتہائی قریب ہو جائیں ان سے ہمارا رابطہ صبح سے شام تک ہو محض افطار اور سہری کے وقت اللہ کو یاد نہ کریں بلکہ ہم دن بار اس کو یاد رکھیں صحت پاک کے تمام پہلوں کو سمجھ گی کوشش کریں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو جو لوگوں نے اس پہ ڈال دی ہیں ان کو تلاش کر کے اس کے ذریعے اس کا استعمال کر لیں گو میں سمجھتا ہوں کہ جو سکون اور سہولت آدمی کو کتاب پڑھ کر ملتی ہے فیزیکل کتاب سے جب آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو قرآن کریم ہو شریعت اپلاقی پر کتاب ہو اسلام کے بارے میں کتاب ہو اس کے مقابلے میں جو یہ الیکٹرونک حروف آپ دیکھتے ہیں ان سے وہ اتمنان اور سکون نہیں مل سکتا جو ایک عملاً کتاب کو لے کر پڑھنے میں کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اتنے عادی ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے آپ اس کے ذریعے بھی دین نعلمات میں اضافہ کر سکتے ہیں روزہ کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ قرآن سے وابستہ کر سکتے ہیں قرآن کے مختلف مفاہیم کو اس کے مختلف تفسیروں کو اس کے مختلف تعبیرات کو خود پڑھ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کونسی تعبیر کونسی اس کی تفسیر آپ کو چاہتے بہتر معلم ہوتی یہ ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑا آسان بنا دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں ان تمام ذرائع کا استعمال آپ کے لیے انتہائی برکت کا باعث ہے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہے اور ہماری صیرت کو متاثر کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے ہم متاثر ہوتے ہیں افراد سے مل کر کے کتاب کو پڑھ کر کے فکر کو سن کر کے اور یہ تمام پہلو اس مہینے کے اندر ہمیں اختیار کرنے چاہیے یعنی ہم قرآن کریم کو بھی اس کے لانے والے ساتھ والسلام کو بھی آپ کی حیات مبارکہ کو آپ کے ہر عمل کو تلاش کر کے دیکھیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا رہنوائی ہے اور اس طرح سے اس پورے دورانیے کو جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کی نعمت ہے اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی موقع دیا کہ رمضان میں زندہ ہوں موجود ہوں اور روزوں کو پورے احتیاط اور کمال کے ساتھ پورا کر سکیں اس احسان کا احساس ذہن میں لاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس مقصد کو اس غرض کو اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اگر صرف تھوڑا سا عظم کر لیں تھوڑا سی ہمت کر لیں ایک دفعہ فیصلہ کر لیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے ذاتی طور پر اجتماعی طور پر انتہائی برکت کا باعث ہوگا وقت کو بچائیے وقت کو استعمال کرنا سیکھئے اور خاص طور پر رمضان کے دوران اپنی ان عادتوں کو جو وقت ضائع کرنے کی ہیں تبدیل کر کے وقت سے بین فائدہ حاصل کیجئے اتا اللہ ہمارے ہر لمحے کو لمحے عبادت بنائے اور ہر کام میں وہ برکت دے جس سے کہ ہمیں کامائی بھی حاصل ہوکے وَعَدْهُمْ بِالْعَالَمِينَ